رستے کا حسن ہوتا ہے منزل کی چاہت نہیں منزل کی چاہت تھکا دے منزل کا انتظار تھکا دے کیونکہ کچھ منزلیں صدیوں کے بعد بھی کچھ منزلیں اپنی زندگی میں ملتی ہی نہیں ہیں منزلوں کو اگر سامنے رکھیں گے تو رستے تھک جائیں گے اور رستوں کو سامنے رکھیں گے تو منزل نراز ہو جائے گی دونوں کا خیال رکھیں گے تو وہ پیچھے والا ساحل پر بیٹھاوا ڈرانا لگ جائے گی نہ پیچھے کا ڈرائیں ان کے اس میں فیلئر کا خوف آ جائے گی اور نہ آگے کی ایسی پاگلوں والی امید دیں کہ آگے ٹوٹے تو ڈپریشن میں چلیں رستے کا حسن سمجھائیں اب لوگ کو چلنے اس رستے پہ جو راز افشاہ ہوں گے اس رستے پہ جو باتیں پتا چلیں اس رستے پہ جو اپنے پوٹینشل کی لیمٹ پتا چلیں اس رستے پہ جو تغیرات آئیں گے جو چینجز آئیں گی جو نئے لوگ ملیں گے اپنے نفس کی بدلتی وی حالتوں کا جو تجزیہ ہو جو اپنے نفس کے بدلتے ہوئے حالت اپنے کمفرٹ زونز کو چھوڑنے کی جو انجوئیمنٹ ہے جو درد ہے اپنے کلوینینسز کو چھوڑنے کے جو درد ہے اپنے گھروں سے نکلنے کا جو سلمان فارسی اگر منزل کی آرڈ میں رہتے ہیں منزل تو تھی دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا لیکن رستے کا جو پین تھا کہ ایک دن میں ملوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے کہاں کہاں انہوں نے مارنی گیا تو وہ درد جب آتا وہ اور انہوں نے حکمت پیدا کرتا تعلیف انہیں اور کنسسٹنٹ کرتا تو رستوں کے اندر جو آپ کے ساتھ ہونا ہے اس کو انجوئی کریں جو رستوں کے آگے منزلیں ہیں اور اس کا سوچیں گے تو تھک جائیں گے کچھ ویژن دس سال کے ہوتے ہیں کچھ سو سال کے ہوتے ہیں میری نظر میں آگے کا پیچھے کا خوف اور آگے کی امید کی وجہیں اسے یہ بتائیں کہ زندگی کا حسن ہی مشاہدہ ہے تجربات ہیں یہاں رہو گے تو پیچھے والا جو تم سے پیچھے والا ہے جب وہ نکلے گا تو تمہیں رونتا ہوا نکل جائے اور اگر یہاں رہو گے تو وہ کشتی کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کہاں تک جاریے حسرت مان دیں موسیقی موسیقی